پاکستان پیپلس پارٹی اور نون لیگ کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا دونوں پارٹیاں الیکشن کمیشن کے رڈار پر آگئیں غیر ملکی فنڈل کے خلاف تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے سکیورنٹی کمیٹی نے پاکستان پیپلس پارٹی اور نون لیگ کو طلب کر دیا ہے ملک کی بڑی سیاسی پارٹیاں نیپ کے رڈار پر ہونے کے باعث شدید مشکلات کا شکار نظر آتی ہیں پاکستان پیپلس پارٹی اور نون لیگ کے لیڈرز مختلف کیسز میں قیدو بند میں ہیں ایسے میں پیپلس پارٹی اور نون لیگ پر ایک اور مشکل کا پہا ٹوٹ پڑا ہے دونوں پارٹیاں نیپ کے بعد اب الیکشن کمیشن کے رڈار پر بھی آگئے ہیں امریکہ اور برطانیہ سے غیر قانونی فنڈنگ حاصل کرنے کے الزام میں پیپلس پارٹی اور نون لیگ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کرتے ہوئے دونوں جماعتوں کے نمائندوں کو 26 نمبر کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے نون لیگ پیپلس پارٹی کا الیکشن کمیشن کے سکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے الگ الگ وقت مقرر کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسیمبلی اور پارلیمانی سیکٹری برائے ریلوے فرو خبیب نے دونوں پاتیوں کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے